اب میں بھائیوں اس کے تعلق سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھ لیں کہ جو بھی چیز بڑھ کر مل رہی ہے وہ پیسے کے بدلے میں جو پیسہ بڑھ کر ملتا ہے اسے سود کہتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جو اس بارے میں بہت ہی واضح کرنے والی حدیث ہے یہ حدیث بخاری میں ہے کتاب المناقب میں قال عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے انہوں نے کہا کیا کہا اِنَّكَ بِعَرْدٍ تمہیں کیسی زمین پر ہو رِبَ بِحَافَاش جس میں سود کا کام عام طور پر ہوتا ہے فَإِنْكَانَا اِذَا كَانَ لَكَ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقًّا کہ اگر تمہارا کسی آدمی پر حق ہے فَأَهْدَىٰ إِلَئِكْ حِمْلَةِ بْنِن وہ تمہیں حدیعہ دے تھوڑا سا جو ہاں حِمْلَةِ بْنِن یعنی تھوڑا بھوسا دے دے او حِمْلَةِ شَعِيرٍ تھوڑا جو دے دے او حَمْلَةِ قَتْ تھوڑا سا کچھ بھی چھوٹی چیز دے دے فَلَا تَعْقُزْهُ فَإِنَّهُ رِبَىٰ مَتْ لَيْنَا سُودَي کیا کہہ رہے ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دس ہزار روپے قرض دی قرض دینا ایک دوسرے کو یہ بہت اچھا کام ہے کیا آپ کو پتا ہے سواب کا کام ہے کوئی اگر قرض لوٹاتا بھی ہے تو بھی اس میں صدقے کا سواب ملتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک شخص کی مدد کرتا ہے جب تک وہ شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے جیسے کوئی ایک بھائی ہے نام اس کو دے دیتے ہیں کچھ کیا نام اس کا عبداللہ عبداللہ بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور جابر بھائی نے مدد کی عبداللہ بھائی جابر بھائی نے کہا کہ عبداللہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے چلو میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بندے کی مدد کرتا ہے تب تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایک مسلم دوسرے مسلم کو کرزہ دیتا ہے دو بار تو ایسا ہے جیسے ایک بار صدقے کا ثواب ہو گیا یعنی دس ہزار کے دو بار کرز دیئے تو ایک بار دس ہزار کا صدقے کا ثواب مل گیا جابر بھائی کو دیئے انہوں نے پیسے ایک بھی روپیہ نہیں دیا وہ کرز واپس دے گا نہیں دیا تو کیا ہوگا وہ تو ایک بہت الگ بات ہے وہ تو بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر یہ عبداللہ بھائی جابر بھائی کو دس ہزار روپیہ واپس دے رہے ہیں تو جابر بھائی کو کیا ملا ہاں اپروکسیمیٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دس ہزار ہے تو اس کا عادہ اینے 5,000 کا صدقے کا ثواب مل گیا دس ہزار روپیہ بھی واپس آئے اور پانچ ہزار صدقے کا ثواب بھی مل گیا اسی وجہ سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ثواب ملتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا یہ ثواب کے لئے کرنا چاہئے یہی کام جب لوگ پیسوں کے لئے کرنے لگتے ہیں تو وہ چیز حرام ہے یہ کام کرو کس لئے کرو بندوں سے امید مت لگاؤ پیسے اور لینے کے لئے مت کرو اللہ سے امید لگاؤ اللہ دے گا اور اللہ تعالی 50% صدقے کے انٹری مل گئی اس کو ایک روپیہ کھرچ نہیں کیا ایک تیسرا بھائی ہے سلیم اس کے دس ہزار اس کے پاس پڑے کے پڑے رہ گئے کچھ نہیں ملا لیکن وہی چیز جابر بھائی نے دس ہزار روپیہ جب اسے کرزے میں دیئے کرزے میں دے کر دس ہزار واپس آ گئے اور پانچ ہزار کے صدقے کے انٹری مل گئی تو یہ کیا ہے یہ ایک منمم چیز ہے اب جابر بھائی جا رہے ہیں عبداللہ بھائی کے پاس کہ عبداللہ بھائی ایسا کرو آپ کا وقت تو ہو گیا آپ نے وعدہ کیا تھا دو مہینے میں لٹاؤں گے دو مہینے ہو گئے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں آؤ جابر بھائی آؤ جا چلو بیٹھو کھانا کھاؤ یہ لو کھانا کھاؤ یہ لو ایک حدیعہ لو یہ لو پھر کہتے ہیں پیسے تیار نہیں ہیں تھوڑا وقت اور دو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے تیار نہیں ہیں اور اس کے بدلے میں جو کھانا کھلا رہے ہیں جو حدیعہ دے رہے ہیں تو جو چیز دے رہے ہیں کھلا رہے ہیں دے رہے ہیں تو عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ بدلے میں تمہیں تھوڑا جو دے رہا ہے تھوڑا بھوسا دے رہا ہے بھوسا ہوتا ہے نا جانور کھاتے ہیں تھوڑا بھوسا دے رہا ہے تھوڑی سی کوئی چھوٹی چیز دے رہا ہے مت لینا وہ بھی سود ہے وہ بھی سود ہے تو یہ کھانا جو کھلا ہے یہ کھانا سود ہے کیونکہ وہ کھانا اگر نارملی کھلاتے تھے روز روز تو تم مجھے کھانا نہیں کھلاتے تھے ابھی کیوں کھلا رہے ہو بھئی آپ نے مجھے قرض دیا نا تو میں کھانا نہیں کھلا ہوں گا کیسی بات ہے یہ قرض کا بدلہ اللہ دے رہا ہے نا قرض کا بدلہ اللہ دے رہا ہے آپ کو کچھ دینا نہیں ہے علماء بتاتے ہیں کہ اگر وہ نارملی پہلے بھی کھانا کھلاتا تھا اور پھر کھانا کھلا رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن پہلے تو کبھی کھلا تا نہیں تھا ابھی کھلا رہا ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے قرض دیا میں بھی اس کے ساتھ کچھ کروں کچھ تو دوں یہ حدیعہ دوں کم سے کم یہ لو بھائی یہ لو یہ لو میرا موبائل تم استعمال کرو ایک ہمہینے تک یہ لے لو لیپ ٹاپ میرا لو تھوڑا تم نے مجھے قرض دیا ہے یہ تم لو تو یہ جو بھی دے رہا ہے نا یہ جو بھی دے رہا ہے یہ کیا ہے سودھ ہے کیونکہ برڈ آیا نا یہ اتنا آیا دس ہزار دیئے دس ہزار واپس آئیں گے لیکن یہ حدیعہ ایکسٹرا میں ملا وہ کھانا ایکسٹرا میں ملا تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو حیاء آ رہی ہے کہ کیسے اس کو بولو نہیں کھانا ہے مجھے کہ نہیں چاہیے مجھے تو اگر اس نے حدیعہ دے دیا آپ کیا کریں تو علماء کہتے ہیں کہ اسے چاہیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سے بڑھا کر کے کچھ حدیعہ اس کو واپس دے دے تاکہ وہ برڈن اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ سودھی طور پر معاملہ نہیں ہو جائے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات اگر ہم یہ سٹیج پر سمجھ لیں گے تو آگے کی مثالیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بڑھ کے مل رہی ہے اماؤنٹ کے اوپر وہ بڑی ہوئی چیز کو سودھ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ربال فضل کچھ بڑھ کر ملے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے کی مثال دیکھیں میں آپ سب کو ایک definition بتا دیتا ہوں دیکھئے جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر دو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے سمن اور ایک چیز ہوتی ہے مسمن سمن کا مطلب ہے پرائس پرائس کا مطلب ہے جس چیز سے پیمنٹ ہوتا ہے جس چیز سے پیمنٹ ہوتا ہے مسمن یعنی جو چیز کی قیمت لگائی گئی ایک چیز ہے قیمت اور ایک چیز ہے جس چیز کی قیمت لگائی گئی جیسے آج قیمت میں کیا ہے روپیز ہے ڈالر ہے ہے نا روپیز ڈالر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی کرنسی ہوتی تھی سونے کی جو دینار ہے وہ دینار سونے کا ہوتا تھا چاندی کا درہم ہوتا تھا لیکن اگر مان لوگ کہ کوئی مثال کے دور پر کسی نے پینسل خریدا اب دینار تو چاندی کا ہے جو چاندی کا دینار اس کی ویلیو زیادہ ہے وہ پینسل کی ویلیو بہت کم ہے مثال دے رہا ہوں پینسل وہ زمانے میں تھی نہیں جو بھی چیز تھی اب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بھی چیزیں تھی جو ثمن تھی پرائس اب ایک حدیث سنیے اس حدیث کو جو بخاری کے اندر ہے اور جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابادہ بن سامت رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخاری کی حدیث ہے کتاب البیو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی گندوں کے یعنی گے ہو گے ہوں کے بدلے میں گے ہو جو کے بدلے میں جو خجور کے بدلے میں خجور نمک کے بدلے میں نمک چھے چیزیں چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا کہا یہ چھے چیزوں کی ڈیلنگ کرو تو کیا کرنا مثلم بھی مثلن جیسا تھا ویسے اس کے بدلے میں ویسا سوان بھی سوائن برابر کے بدلے میں برابر یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ یہ کیا ہے ہاتھوں ہاتھ والی بات بعد میں دیکھیں گے وہ ڈیلے میں آنے والا ہے باقی باتیں ابھی دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب کہ بھئی اگر آپ نے سونا دیا ان کو یہ لو ایک تولہ سونا لو اب لوٹائیں گے تو کتنا لوٹائیں گے ایک تولہ لوٹائیں گے بڑھا کے لوٹائے تو یہ اتنی چاندی لو ایک تولہ چاندی دیئے دس تولہ چاندی دیئے لوٹائیں گے تو کتنا لوٹائیں گے مسلم بھی مسلم اچھا اگر مان لوگ کہ کوئی سونے کے اندر کا ہے کہ دیکھو ایک تولہ تم نے مجھے دیئے کتنے کیارٹ پیورٹی ہے 24 یہ کرو یہ تم نے 20 کیارٹ کی دیئے تم نے مجھے ایک تولہ دیئے 20 کیارٹ پیورٹی کا میں تمہیں ایک تولہ دوں گا 24 کیارٹ پیورٹی برابر صحیح ہے کہ نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے ایک کے بدلے میں ایک دے رہے نا تولہ آپ نے کہا ایک کے بدلے میں ایک دینا ہے ایک کے بدلے میں ایک صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے ایک تولہ انہوں نے دیئے یہاں پہ 20 karat اور جابر بھائی نے عبداللہ بھائی کو ایک تولہ سونا دیئے 20 karat وہ لوٹا رہے ہیں ایک تولہ سونا 24 karat ایک کے بدلے میں ایک ہے نا quality بدل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی loophole نہیں ملتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا لوگ جو country میں رہتے ہیں آپ بولتے ہیں income tax laws میں کچھ نہ کچھ loophole مل جائے تاکہ میرا tax بچ جائے تو وہ لوگ Islamic laws میں بھی کہیں نہ کہیں loophole ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں کوئی loophole ہے ہی نہیں کیونکہ حدیث کیا ہے سوام بھی سوائن برابر کے برابر برابر مثلم بھی مثلن جیسا ہے اس کے بدلے میں ویسا مطلب کوئی loophole نہیں چھوڑا گیا کہ 20 کے بدلے میں 20 دو اچھا پرانا سونا کسی نے دیا اور نیا سونا لیا ہاں تو کیا ہو گیا کوئی بھی چیز کر کے benefit نہیں آنا چاہیے سمن میں اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خجور کے بدلے میں خجور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی کی جو چار چیزیں ہیں خجور کے بدلے میں خجور نمک کے بدلے میں نمک جو کے بدلے میں جو گہوں کے بدلے میں گہوں اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آیا ہے یہ کھرینا چاہتا ہے اب درہم کی جو value ہے اس سے تو بہت کم value ہے اس کے اندر سو کپ آ جائیں گے سپوس تو ابھی کیا کریں گے اب اسے payment دیں گے تو کیسے دیں گے اب payment دیں گے تو یہ لوگ اتنا خجور لے لو یہ لکھے جا رہا ہوں وہ خجور گہوں نمک اور جو وہ روپی اور ڈالر جیسا behave کرتے تھے اس زمانے میں یہ کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو سمن میں آ رہے ہیں تو اب یہ کیا ہے وہ دے رہا ہے تو کیا دے رہا ہے گہوں دے رہا ہے یہ گہوں لوگ کیونکہ گہوں کی value ہے گہوں کو بھی انٹرچینج کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزوں کو گنایا ہے کہا گہوں کے بدلے میں گہوں نمک کے بدلے میں اتنا نمک جو کے بدلے میں جو خجور کے بدلے میں خجور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ چیزیں انٹرچینج ہو جائے تو پھر جیسے چاہتے ہو تجارت کرو یدن بھی یدن ہم تھوڑی دے بات دیکھیں گے جیسے چاہتے ہو تجارت کرو مطلب مثال کے طور پر کوئی اگر سونے کے بدلے میں چاندی دے رہا ہے تو یہاں پر اگر مان لیجئے جیسے کہ ایک تولہ سونے کے بدلے میں آدھا کلو چاندی دینا ہے تو یہاں پر سیم کا سیم ہوگا ایک تولہ سونے کے بدلے میں ایک تولہ چاندی یہاں پر آبیسلی سیم نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ چیزوں میں اگر انٹرچینج ہو تو جیسا چاہتے ہو تجارت کرو تب تک جب تک ہاتھوں 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 ہاتھ کا کیا معاملہ ہم آتے ہیں تو آپ یہ ربا آف انکریز جو بڑھنے والا سودھ ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت کلیلی اس حدیث سے ایک اور مثال دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایسا ہوا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوقالہ میں جا بلال بلال ردلاؤں آئے الہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمرین برنین برنی خجور لے کر برنی خجور اچھی کلٹی کا خجور لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اینہ حدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہاں سے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال ردلاؤں نے کہا ہمارے پاس کچھ ردی خجور تھے ردی خجور کم درجے کے خجور اب کیا کی انہوں نے سنی میں نے دو سا ردی خجور دے کر ایک سا برنی خجور اچھے خجور لیے دو سا کم درجے کے خجور سا ایک میجر ہے اس زمانے میں چلتا تھا دو سا کم درجے کے خجور دیے اس کے بدلے میں ایک سا اچھے کالٹی کی خجور لیے یہ دو دیا اور وہ ایک لیے بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم اسلام میں حرام نہیں ہے اسلام میں بارٹر سسٹم جائز ہونے کی کئی دلائل ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دور کی زمین قریب کی زمین کے بدلے میں بارٹر کیے بارٹر کرنے میں پرابلم نہیں ہے پرابلم کہاں ہے اب سنیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کیا کیے خجور میں خجور کیا ہے وہ چھے چیزوں میں سے ایک ہے کونسی چھے چیزوں میں سے ایک وہ چھے چیزیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں ڈیلنگ کرنا تو سوان بھی سوائن براکبر کے برابر کرنا مسلم بھی مسلن ایکول کے بدلے میں ایکول کرنا جیسے کے بدلے میں ویسے کرنا یہ وہ چھے چیزوں میں سے ہے جیسے کے بدلے میں ویسے بلال عبداللہ نے کیا کیے تھے کہ دو سا کم درجے کے خجور دے کر ایک سا اچھے کالٹی خجور لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتا چلا کہا اوہ اوہ اینو ربا اینو ربا کہا آگاہ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ یہی تو سود ہے یہی تو سود ہے یہی تو سود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفل ایسا مت کرو ولیکن اذا اردتان تشتریہ لیکن جب تم چاہو کہ تمہیں خریدنا ہے تو کیا کرو تو کہا فبی اتمرابی بی ان آخر ثم مشتریخ تو وہ جو تمہارے پاس ردی خجور ہے اس کو ایک ٹرانزیکشن میں بیج دو پھر دوسرے اچھے خجور کو خریدو دو کو بیج دو پھر ایک کو خریدو الگ سے دو الگ ٹرانزیکشن میں کرنا ایسا عددہ بدلی مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ تو سود ہے یہ تو سود ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک بات ہے جو ہم پہنچ رہے ہیں اب یہ بات ہم دیکھ کر یہ ہم نے ربال فضل کا انٹرڈکشن دیکھ لیا اس سے پہلے کہ ہم مثالوں میں جائے اب ہم ربال نسیعہ دیکھیں گے ربال نسیعہ کیا ہے ربال نسیعہ کا مطلب ہے ڈیلے کی ربال وہ سود جو تاخیر سے آتا ہے کیا مطلب اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البیو میں اِنَّمَا رِبَا فِي النسیعہ یقیناً تاخیر میں ربا ہے تاخیر میں ربا ہے کیا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو چھے چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آیا کہ یہ چھے چیزیں جب ڈیلنگ کرو سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی گندم کے بدلے میں گندم خجور کے بدلے میں خجور جو کے بدلے میں جو نمک کے بدلے میں نمک جب چھے چیزوں میں ڈیلنگ کرو تو برابر کے برابر میں برابر سیم کے بدلے میں سیم لیکن ایک بات وہاں یہ کیا کہی یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ کرنا ہاتھوں ہاتھ کرنا جو ہاتھوں ہاتھ والا معاملہ ہے یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ڈیلنگ کرنا تاخیر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے سود کس چیز میں پیدا ہوتا ہے سود جو ہوتا ہے نا تو سمن میں ہوتا ہے مسمن میں نہیں ہوتا ہے سمن پرائس یہ چیز کے اندر سود ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو چھے چیزیں ہیں اس میں جب تم ڈیلنگ کرو تو ہاتھوں ہاتھ کرنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے وہ ڈیلے کے اندر سود ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برا بن عازب اور زید بن عرقم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منی چینجز تھے دونوں صحابی آتا ہے کہ انہوں نے فقالا کنہ تاجرینی علیہ حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سیکھے ہم نے یہاں تک برا بن عازب اور زید بن ثابت زید بن عرقم یہ دونوں کیا تھے تاجر تھے کیا چیز میں ڈیل کرتے تھے ایکچلی یہ منی چینجز تھے جیسے ہوتے ہیں نا منی چینجز روپیز کے بدلے میں ڈالر وغیرہ منی چینجز تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا پوچھا ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن already کچھ سیکھنے کے لئے ہے کیا سیکھنے کے لئے ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو تو پوچھا کرو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں جو علم والے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے confirm کرنا چاہیے تاکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے ہمیں معلوم پڑے ہم سیکھ رہے ہیں یہ ان کے attitude سے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکانا یدن بھی یدن اگر ہاتھوں ہاتھ ڈیلنگ کر رہے ہو تو فلا باس تو کوئی حرج نہیں وَإِنْكَانَ نَسَان اگر تاخیر ہے فَلَا يَسْلُحُ تو صحیح نہیں ہے اگر تاخیر ہے تو صحیح نہیں ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے مطلب مثال کے طور پر سونے کے بدلے میں سونا جب کرنا ہے نا تو ہینڈ ٹو ہینڈ کرو تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر کوئی شخص کرز دے کرز کا ڈاکیمنٹ کرز کا جو معاملہ ہے کرز کا جو ہوتا ہے معاملہ کرز کے اندر تاخیر ہوگی تو سیم ٹو سیم آئے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن نارمل ڈیلنگز جب کرو تو سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی جب کرو تو ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا تاخیر نہیں ہونی چاہیے جو نارمل ڈیلنگز میں تاخیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور دو حدیثیں ہم دیکھ چکے ہیں بخاری کی ایک حدیث میں آیا کہ نسان اگر اس میں ڈیلے ہوا تو صحیح نہیں ہے دوسری حدیث میں آیا یدن بھی یدن کرنا ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے بتایا ہے کہ چاہے سونا چاندی ہائی کالٹی کا ہو لو کالٹی ہو کمپلیٹ ہو بروکن ہو بلوکس میں ہو یا زیور میں ہو پیار ہو یا مکس ہو اس کے اندر یہ رولز فالو ہوں گے اس بارے میں علماء کا اجمع ہے کنسنسز ہے مطلب اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور یہ چیز کے بارے میں لوگوں کو اکثر علم نہیں ہے دو ٹائپ کے رباہ ہے ایک ہے انکریز ایک ہے ڈیلے اب ایک میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے ذرا بتائیے آپ کہ یہ صحیح غلط ہے مثال کے طور پر عبداللہ بھائی سو روپے کی نوٹ نکالتے ہیں ایسا کریں پانچ سو روپے کی نوٹ نکالتے ہیں تو عقیر بھائی سے کہتے ہیں تو عقیر بھائی اس کا ذرا چینج ہے آپ کے پاس چینج ہے تو عقیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو کا چیک کر رہے ہیں تو نکالے سو دو سو تین سو چار سو چار سو نکلے بلے یہ چار سو ہے ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دے دو سو باقی ہے انہوں نے انہیں پانچ سو دیئے انہوں نے انہیں چار سو دیئے اب اگر وہ سو کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ سو کرز ہے بعد میں میں تم سے لوں گا کرز کی بات ہو گئی یا مان لیجئے کہ انہوں نے انہیں ایجنٹ بنایا کہ یہ میرے ایجنٹ ہے یہ میں نے انہیں پانچ سو دیا ہوں تو پانچ سو میں سے چار سو آ گئے سو آنے باقی ہے یہ ایجنٹ کے طور پر ایجنٹ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے ایک ہو جاتے ہیں دو الگ پارٹی نہیں رہتے ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ جس کی طرف سے ہے وہ اس کے طرف سے ہی ہے مطلب دونے ایک ہی ہے ایجنٹ جو موکل جس کی طرف سے ہے وہ اسی کی طرف سے ہے مطلب وہ ایک ہی ہو گئے لیکن اگر دو الگ ہیں اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا نہ کرز کی بات ہوئی کہ دیکھو یہ کرز ہے بعد میں میں تم سے لوں گا نہ ایجنسی والی بات ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ چلے گئے پانچ سو روپے دے کر چار سو لے کر انہیں پانچ سو ملے دونوں الگ ہو گئے تو یہاں پر سوان بھی سوائن کا رول نہیں میچ ہوا ایکول کے بدلے میں ایکول کا رول میچ نہیں ہوا اور اس میں ڈیلے بھی آ گیا تو کیا آپ کو بتایا کہ دونوں پر لانت کے ساتھ جا رہے ہیں یہ سودی ایک ٹرانزیکشن ہو گیا مطلب یہ چیز میں اتنا کوشن ہے دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر باوم ہوتا ہے نا کہیں پہ کسی نے باوم رکھ دیا تو بوم ڈسپوزل سکواڈ جو آئیں گے تو وہ لوگ کیسے آئیں گے بہت سمبال کر کے ایکوپنٹ گیر لے کر جو سمن ہوتا ہے منی ہوتا ہے اسی چیز میں سود کا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر شریعت نے بہت دور دور تک رسٹرکشن لگا کے رکھیں تاکہ سودی کام کوئی کرنا تو دور کی بات اس کے اندر انٹری ہو تو بھی وہ بوم سوٹ لگا کر کے انٹر ہو مطلب پیسوں کی بات جو ہو اس کے اندر ڈیلے ہو تو وہ کرس کا کلیر ڈاکیمنٹ ہو کلیر بات ہو ڈاکیمنٹ نہیں ہو تو بات چیت ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن باقی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یدن بھی یدن کا رول ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ڈیلنگ ہونی چاہیے ہمارے یہاں کیا افسوس کی بات ہے نا کہ لوگ سودی کام بھی کرتے ہیں اور اس کے پرکوشن سے بھی دور ہیں تو یہ جیسے اسلام نے صرف بےہیائی کو منانی کیا بےہیائی کے راستوں کو بھی منان کیا بےہیائی کے قریب بھی متانا تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ سودی کام کے جو راستے ہیں اس کو بلوک کیے گئے ہیں بےہیائی کے لئے